بسم اللہ الرحمن الرحیم گمنام ہیروز کو سلام کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈیسالٹ فالکن ٹونٹی فرانس کا بنایا ہوا تیارہ ہے یہ تیارہ اصل میں وی آئی پی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ چودہ مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ دو پائلٹ اسے اڑاتے ہیں اس تیارے میں دو ٹربو فین انجن نصب کیے گئے ہیں اور یہ تیارہ آٹھ سو باسٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے اڑ سکتا ہے دوستو یہ تیارہ تقریباً تین ہزار تین سو پچاس کلومیٹر دور جا کر اپنا میشن سر انجام دے سکتا ہے یعنی بھارت سے دوسری طرف سے گھوم کر اندر داخل ہو سکتا ہے یہ تیارہ سات تن وزنی ہے جبکہ اضافی جبکہ اضافی چھے تن وزن اٹھا سکتا ہے یہ تیارہ پاکستان ایر فورس میں بطور وی آئی پی ٹرانسپورٹ شامل ہوا تھا انیس سو چھاسی میں پاکستان کی فضائیہ نے تین ڈیسالٹ فالکن خریدے تھے اور کئی سال تک ان کو وی آئی پی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا لیکن پھر اس کام کے لیے گلف سٹریم جیٹ خریدے گئے گلف سٹریم جیٹ آنے کے بعد فالکن ٹونٹی کو وی آئی پی سروس سے نکال کر دوبارہ فرانس پھیجا گیا جہاں اس میں خاص تبدیلیاں کر کے اسے جنگی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا اس تیارے پر جدید ترین الیکٹرونکس وارفیر سسٹم الیکٹرونکس وارفیر کاؤنٹر میسرز اور الیکٹرونک وارفیر سپورٹ میسرز کے علات نصب کیے گئے ہیں یہ تیارہ ریڈار کو جام کرنے اور انہیں دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے پاکستان کے تینوں فالکن ٹونٹی کو پاک فضائیہ کے سکوارڈن نمبر ٹونٹی فور میں استعمال کیا جاتا ہے پاک فضائیہ نے ان تیاروں کو اپگریڈ کر کے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی حاصل کی بلکہ کئی میلین ڈالرز کی بچت بھی کی اگر پاکستان اس مقصد کے لیے نئے تیارے خریدتا تو ملکی خزانے پر بوجھ پڑتا کیونکہ جو تیارے اس مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں دوستو اب بات کریں چینی فضائیہ اور نیوی کے پاس موجود جے ایچ سیون لڑا کا بمبار تیارے کی پہلی بار یہ انیس سو نوے میں سروس میں آیا جس کے بعد اس کا جدید ورژن دو ہزار چار جے ایچ سیون اے میں چینی فضائیہ میں شامل کیا گیا یہ تیارہ دو انجنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں دو پائلٹ سوار ہو سکتے ہیں دشمن پر بمباری کرنے کے لیے اسے بہترین پلائٹ فارم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ تیارہ تقریباً نو ہزار کلو گرام کے ہتھیار اٹھا سکتا ہے اور اس کے نو ہارڈ پوائنٹس ہیں یہ تیارہ نہ صرف بمباری کرنے کے کام آتا ہے بلکہ اس سے لڑا کا تیاروں کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اب تک تقریباً دو سو ستر کے قریب یہ تیارے بنائے جا چکے ہیں یہ تیارے تین ورژنز میں مشتمل ہیں چین میں جے ایچ سیون اے جے ایچ سیون اور جے ایچ سیون بھی شامل ہیں جے ایچ سیون بھی اب تک جدید ترین ورژن ہے جس سے چین اس وقت تیار کر رہا ہے اس ورژن کو چین سمیت جدید ایویونکس اور طاقتور انجنوں سے لیس کیا جا رہا ہے جس کے بعد یہ تیارہ وائی جے ٹوائل جیسے جدید ترین مزائلوں کو بھی فائر کر سکے گا دوستو یاد رہے کہ اسی مزائل کا ایکسپورٹ ورژن سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جی پاکستان کا لڑاکہ تیارہ جے ایف سیونٹین جے ایف سیونٹین فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ انتہائی خطرناک انٹی مزائل ہے جسے کریئر کلر بھی کہا جاتا ہے دوستو چین کا یہ تیارہ سٹریلتھ ٹیکنالوجی کا بھی حامل ہے اور کسی بھی ریڈار کو دھوکہ دے سکتا ہے اس تیارے نے کئی بار بھارت کی حدود میں پرواز کی مگر بھارت کے کسی بھی ریڈار نے اس سے نہیں دیکھا آخری بار دوہزار سولہ میں اس تیارے نے بھارت کے اندر جا کر سو منٹ تک پرواز کی جب بھارت کو پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی اس کے بعد بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا دوستو یاد رہے کہ چینی نیوی نے بھی اپنی عبدالد بھارتی پانیوں میں سے گزار کر کراچی لائی تھی مگر بھارتی نیوی کو کچھ پتا نہیں چلا تھا بلاخر چینی میڈیا نے یہ بات ظاہر کی جس کے بعد بھارتی میڈیا نے اپنی ہی نیوی پر تنقید کے نشتر برسانہ شروع کر دیے جس کے بعد بھارتی نیوی نے چینی نیوی کی عبدالد کی جاسوسی کرنے کے لیے امریکی نیوی کی مدد حاصل کی دوستو چینی ساختہ جے ایچ سیون ایج تیارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تیارہ دوسرے تیاروں کے ریڈاروں اور زمینی ریڈاروں کو بھی جام کر سکتا ہے جس کے بعد دشمن کاریڈار کام کرنا چھوڑ دیتا ہے مئے دوہزار سترہ میں بھارت کا جدید ترین لڑاکہ تیارہ ایس یو تھرٹی ایم کی آئی چینی حدود کے پاس گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے بعد کچھ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تیارہ چینی الیکٹرونک وارفیر کی نظر ہوا تھا جو کہ چینی فضائیہ کے جے ایچ سیون اے یا پھر جے سکسٹین لڑاکہ تیاری کی مدد سے ہوا مگر کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک حادثہ تھا دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو اپنی رائے ضرور کمیٹ کیجئے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس